چلیے سروعات کرتے ہیں آج کی نیوز پیپر کی پہلی نیوز ہم دیکھیں گے پی آئی بی سے پی آئی بی کی جو پہلی نیوز آئی ہے وہ ہے اللوری سیتا رام راجو سے ریلیڈڈ حال ہی میں ایک مووی آئی تھی ٹرپل آر 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 ساؤت کی یہ مووی تھی جس کو فلم آیا گیا تھا اللوری سیتا رام راجو کے جیون کے بارے میں ٹھیک ہے انگریجوں سے انہوں نے کڑا لوہا لیا تھا کس پرکار سے ان کا جیون پرچہ رہا کیسے کر کے انہوں نے ایک سنگٹھن بنایا اور انگریجوں کے ساتھ لڑائی لڑی اجادی کے لیے اس کے بارے میں یہ مووی ہمیں بتاتی ہے ان کے بارے میں ہم کچھ ہسٹوریکل چیزیں جان لیتے ہیں تو آج کا جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ہے اللوری سیتا رام راجو کے اوپر ان کا جن ہوا تھا چار جولائی اٹھارہ سو سندانگوے کو موگالو گاؤں میں یہ پڑھتا ہے بھیما راؤ کے پاس آہند پردیس پر سکچے کی بات کریں تو انہوں نے پرائیمری سکول اپنے گاؤں کے پاس سے کیا اس کے بعد وساقہ پٹنم یہ چلے گئے اور پندرہ سال کی عمر میں ہائی سکول کرنے اور یونیورسٹی ایجوشن کرنے کے لیے وساقہ پٹنم گئے تھے یہ آخر پہمس کس چیز کے لیے رہے تھے تو ان کو رامپا ریویلین کے لیے جانا جاتا ہے اس کے انترگرد انگریزوں سے لڑنے کے لیے انہوں نے آدھیواسی لوگوں کو وساقہ پٹنم اور ایسٹ گوداوری ڈسٹک کے لوگوں کو سنگٹھت کیا ایک سنگٹھن بنایا انہوں نے انسپیریشن لیا تھا بنگال کے اکرانتی کاریوں سے ٹھیک ہے تو رامپا ریویلوٹ سنگٹھن نے 1922 سے لے کر 1924 کے بیچ میں لڑائی لڑی تھی انگریزوں کے خلاف انہوں نے پولیس اسٹیشن پر دھاوا بولا کئی سارے بریٹس لوگوں کی انہوں نے ہتیا کری آفیسر بھی اس میں ساملتے اور ہتھیاروں کی انہوں نے وہاں سے چوری گیا تاکہ یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس کو اور بھی جیادہ مجبوطی مل سکے ان کے پاس ایمونیشن ہتھیار وغیرہ ہو سکے پھر آتا 1882 کا مدراز حوریک ایکٹ انگریزوں نے یہ قانون لائے تھا تاکہ آدھی واسی لوگ جو ٹریڈیشنل میتھڑ سے کھیتی کرتے ہیں اس میتھڑ سے وہ کھیتی نہ کر سکے انگریزوں دوارہ اس قانون کو لائے گیا تاکہ آدھی واسیوں دوارہ جو ٹریڈیشنل ایکری کلچر ایکٹیویٹی کی جاتی ہیں جیسے کی شپٹنگ ایکلی گرچر اس کو انگریزوں نے بنا کر دیا سمان کی بات کریں تو لوگ ان کو پیار سے مانیم ویرو دو کہتے تھے ٹھیک ہے مطلب king of the forest hero app کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا تھا اس کو انگریز میں دی ہم ٹرانسلیٹ کریں بھارت سرکار دوارہ 1986 میں ان کے نام کا post stamp بھی جاری کیا گیا تھا یہی سب اس کے بارے میں یہاں پر باتیں بتائی جاتی ہیں ایک اور تھے ان کے ساتھی جن کا نام تھا کومہ رام بھیم ان کا جن بیٹیس بھارت میں 22 اکٹوبر 1900 کو ورطمان تیلنگانہ راج کی آدیل آباد کے پاس سنگ کی پلی گاؤں کی گونڈ کوئی تور پریبار میں ہوا تھا علاقی ان کی جو جنبتی تھی ہے کنفرم نہیں ہے کومہ رام بھیم نے بچپن سے ہی اپنے سمودائے پر انگریزوں اور نجام کا جلم دیکھا تھا وہ جنگل میں کوئی تور آبادی کی بیچ بڑے ہوئے اسی لیے انہیں عوبچارک سکشہ پرابط کرنے کا موقع نہیں مل پایا تھا لیکن آگے چل کر انہوں نے ہندی، انگریزی اور اردو بھاسا کا گیان حاصل کرا ساتھ ہی انہوں میں پتیک استطیق کو سمحلنے کی اچھی سمجھتی اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں دا ہندو کی پرموک خبر ہے تو پہلی جو نیوز آئی ہے وہ آئی ایم ایپ سے ریلیٹیڈ آئی ہے انٹرنیشنل مانیری فنڈ جس کو ہم کہتے ہیں The formation of آئی ایم ایپ was initiated in 1944 بریٹن ووڈز کانفرنس بریٹن ووڈز کانفرنس کے مادھیم سے 1944 میں آئی ایم ایپ کی ستھاپنا کی گئی تھی آئی ایم ایپ کیم انٹو آپریشن آن 27 دسمبر 1945 لیکن اس نے اپنا کام چالو کر رہا تھا 27 دسمبر 1945 and is today an international organization that consist of 189 member countries اور آج کے سوائے میں یہ international organization جہاں پر 189 member country ہیں اس کا headquarter Washington DC میں آئی ایم ایپ focus کرتا ہے fostering global monetary corporation westwick جو monetary money related corporation اس کو بڑھاوا دینا اس کے علاوہ financial stability کسی دیش میں بنی رہے وہاں پر کبھی مندی نہ پا اس پر دھیان دینا facilitating and promoting international trade international trade کو بڑھاوا دینا اس کے علاوہ روزگار کو بڑھاوا دینا economic growth پر دھیان رکھنا اورے world level دا آئی ایم ایف is specialized agency of UN United Nation کی ایک specialized agency مانی جاتی ہے آئی میں دا انٹرنیشنل monetary fund was initially formed at the breton wood conference in 1944 بتایا جا رہا 45 government representative were present at for post war international economic cooperation ویسوی یود کے بعد دیشوں کی جو economy اندھم سے ڈاؤن ہو گئی تھا production ڈاؤن ہو گیا تھا اس کو کیسے کر کے revive کر سکتے ہیں اس ہی کے لیے اس کی اس کام کو دیکھ لیتے ہیں پہلا اس کا کام ہے ایک regulator کی طرح مطلب نیام کی طرح regulate کرنے کا کام بھی کرتا ہے IMF functions as a regulatory body and as for the rules of the article of agreement it also focus on administering a code of conduct or exchange rate exchange rate exchange rate policy or restriction on payments for current account transaction यह सारे चीज़ों के administering का का करता है financial function की बात करे IMF provide करता financial support and resources to the member countries resource यहा से आप पैसा समझ लिए to meet short term and medium term balance of payments BOP dispolibrium लोन देने का काम यह करता है consultative function IMF is a center for international cooperation for the member countries it also act as a source of council and technical assistance technical assistance we provide करने का IMF करता है Board of Governors को आप समझ इस में सामिल होता है one Governor and and one Alternate Governor for each Member Countries हर हर देश के लिए जैसे कि हम भारत के दी बात करें एक Governor रहेगा और एक Alternate Governor रहेगा Each Member Country के लिए एक 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 पॉइंट करने का 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 करना Approving Quota Increase Special Drawing Right Allocation Admittance of New Member Compulsory Withdrawal of Member यह बहुत सारे काम यहा पर बता जाते Amendment to the Article of Agreement and By-Laws Board of Governors is Advised by Two Ministerial Committee The International Monetary and Financial Committee and Development Committee इसको कौन Advise देने का का करता है तो IMC और Development Committee Advise देने का का करती Board और Governor को अब हम चलते News की तरब और देख लेते News में कौन सी बात यहां पर बताई जाती है इसमें बताया जा रहा है कि Ukraine और Russia के बीच में लड़ाई हुई है तो India कि प्रकार से बीच में फस गया रसिया चाहता है कि हम आपको सस्ते दाम में तेल बेचिंगे लेकिन हमें डर लग रहा है अमेरिका से अमेरिका हमारी उपर सैंसन न लगा दे ऐसा इंडिया का सोचना है तो निर्मला सीतर रमन का ऐसा कहना है अब हम जो इंपोर्ट कर रहे है कोईला को उसको हम अब इंपोर्ट करना बंद कर देंगे कोईला या फिर जो पेट्रोल डीजल जिसका हम यूज कर रहे है उसको हम कम से कम करने वाले क्योंकि इससे जो है CO2 का उतसरजन बहुत जादा होता लगभग डबल इसलिए हम नेचरल गैस का यूज करेंगे अपने देश में ऐसा निर्मला सीतर रवन ने कहा है इसके अलावा अभी जो कोप 26 की बैठक होई थी उसमें इंडिया ने क्या-क्या वादा किया था उसको लेकर यहां पर बताया जाता बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी ने एनॉंस किया था दो नमबर को कि इंडिया वूड है वे रिनिवेबल एनरजी टारगेट मोदी ने वादा किया था इसी बात को उन्होंने यहां पर भी आएमेप की जो हैड है कौन है हैड मैनेजिंग डारेक्टर की जौर्जीवा को वासिंग्टन में ये बात कहे थी इसके बात वाली नियूस हम देखने वाले है नीती आयोग से related नीती आयोग की तरफ से क्या बात कही गई है एग्रिकल्चर के सेक्टर में जो सबसीडी सरकार के द्वारा दी जाती है उसको लेखर कि इसमें बताया जाता है कि यदि सरकार इसी प्रकार से सबसीडी देते रही ٹھیک ہے ایم ایس پی پر چیزوں کو خریدتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انڈیا کی حالت سری لنکا کے جیسے ہو جائیں گی جیسے کی سری لنکا کی حالت ایسی ہو گئی ہے تو آج وہ باہر سے کوئی چیز ایمپورٹ تک نہیں کروا سکتا کیونکہ اس کے پاس ڈالر پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں یہی حالت انڈیا کی ہو جائے گی ایسا کہنا ہے رمیس چندر کا ان کا کہنا ہے کہ دیکھو بہتی ہے اور اس کو سستے دام پر گریبوں کو بیچتی ہے مطلب کی ایم ایس پی پر وہ خرید رہی ہے اور ایم ایس پی کے ریٹ میں وہ بیچ بھی نہیں پا رہی ہے اس سے نقصان تو ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ ہم کئی ساری جو سبسیڈی دیتے ہیں جیسے کی خاد پر سبسیڈی دیتے ہیں اس سے بھی سرکار کا بوجھ بڑھتے ہی جا رہا ہے اور اگر سبسیڈی کی ہم بات کریں تو اسٹیٹ پی دا انٹائر انٹرسٹ فور دا فارمرز دین دیر ایس اگر آپ انسیورنس ٹھیک ہے فسلوں کا بیمہ بھی ہوتا ہے جس میں سرکار ستر سے اسی پرسینٹ پریمیم اپنے اوگر بہن کرتی مطلب سو میں سے اسی روپے سرکار خرچ کرے گی بانک ہی بیس روپئیاں کسان کو خرچ کرنا پڑتا اور جب کبھی اس کی فسل کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو پریمیم کے روپ میں بڑی راسی پروائیٹ کی جاتی ہے کسی کمپنی کے دوارا دیار آر انٹرنل فریڈ سبسیڈیز اس کے علاوہ آنتری جو بھاڑے والی سبسیڈی ہیں وہ بھی پروائیٹ کی جاتی ہے کیسے یہاں پر بتایا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں پلاننگ کمیشن یوجنا آئیوگ اور نیتی آئیوگ میں مین مین ڈیفرینس کو ٹھیک ہے پلاننگ کمیشن کی استحاپنا ہوئی تھی پندرہ مارچ انیس سو پچاس کو اور نیتی آئیوگ کی استحاپنا ہوئی تھی ایک جنوری دوہزار پندرہ کو آگے اس میں بتایا جاتا ہے کی پلاننگ کمیشن کے پاس پاور رہتی ہے کی وہ ایلوکیٹ کرتا ہے فنڈ کو منسٹری اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو ٹھیک ہے یوجنا آئیوگ کو یہ پاور دی گئی تھی کہ وہ دھن کا آونٹن کر سکتا ہے ویبین منترالیوں کو اور راج کی سرکاروں کو ٹھیک ہے جبکہ اس میں بتایا جا رہا ہے نیتی آئیوگ کے حساب سے آپ دیکھو گے تو نیتی آئیوگ کو اس پرکار کی پاور نہیں دی گئی ہے یہ ایک پرکار کا think tank مانا جاتا ہے جو کی کئی سارے سود کرتا ہے report جاری کرتا ہے صلاح دینے کا کام کرتا ہے perform the function of allocation of fund تو جب پاور ہم نے نیتی آئیوگ کو نہیں دیئے ہیں تو اصلی پاور ہم نے دیئے ہیں finance ministry کو کہ وہ اپنے دھن کو allocate کر سکتی ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں نیتی آئیوگ کے سندر میں لیکن یوزنا آئیوگ کے حساب سے ہم دیکھیں planning commission had the power to allocate funds to the state government and various central government ministries اور various program and project eight national level سب سے مین بات یہاں پر یہ تھی کہ جب بھی کوئی یوزنا بنائی جاتی تھی تو اس سمیہ کیول کیندر سرکار یوزنا بنا دی تھی لاغوز کو راج سرکاریں کرتی تھی راج سرکاروں کو یوزنا بنانے میں سامل نہیں کیا جاتا تھا سب سے بڑی آلوچنا یہ کی جاتی تھی یوزنا آئیوگ کی کہ اس میں سرکار کے اوپر ہم نے یوزنا تھوپ دیئے ہیں ان کو یوزنا بناتے سامل ہم نے سامل نہیں کیے ہیں یہ ساری جو ہے آلوچنائیں کی جاتی تھی بتایا جارہا بیزد آن دے ریکوارمنٹس دیار آر پارٹ ٹائم میمبر اپوینٹڈ این نیتی آیوگ نیتی آیوگ میں پارٹ ٹائم میمبر اپوینٹ کیا جاتے ہیں جبورت کی حساب سے لیکن پلاننگ کمیشن میں ڈیڈ نوٹ ہیو اینی پرویزن فور دا اپوینٹمنٹ آب پارٹ ٹائم میمبر ٹھیک ہے دہ نیتی آیوگ کی بات کریں پلاننگ کمیشن ہیڈ ٹو ریپورٹ ٹو دہ نیشنل ڈیولوپمنٹ کمیشن آب اس کے بات پلاننگ کمیشن اپنی ریپورٹ کس کو دیتا تھا نیشنل ڈیولوپمنٹ کمیشن کو دیتا تھا وہیں نیتی آیوگ کی بات کریں دہ گورننگ کاؤنسل آف نیتی آیوگ میں سامل ہوتا ہے لٹینینٹ گورنر اپراج پال آف دہ یونین ٹیٹریز اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ کی چیپ منسٹر اس میں سامل ہوتے ہیں دہ سی ایو آف نیتی آیوگ اس اپوائنٹڈ بائی دہ پرائیم منسٹر سیکریٹریز آر نون ایز سی ایو جو سیکریٹریز رہتے ہیں وہ سی ایو کی روپ میں جانے جاتے ہیں اور ان کو اپوائنٹ کرنے کا خام کرتا ہے پرائیم منسٹر پلاننگ کمیشن کی بات کریں تو پلاننگ کمیشن سیکریٹریز ور اپوائنٹڈ تھو دہ از یوزل پروسس اور ان کو نورمل پروسس سے اپوائنٹ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ the number of full time members in نیتی آیوگ نیتی آیوگ کے جو full time member رہتے ہیں ان کی سنکھیا ہو سکتی ہے پلاننگ کمیشن میں جتنے ہوتی تھے ان سے کم رہ سکتی ہے ٹھیک ہے the last planning کمیشن had 8 full time members اور last 8 full time member تھے اور یہاں پر full time member نیتی آیوگ میں کم کر دیا گیا ہے under the نیتی آیوگ organization structure new posts were created اس میں کچھ نئی posts بنائی گئی جیسے CEO vice chair person دو posts تھے CEO has the rank of secretary CEO کی rank رہ دی وہ secretary کے برابر رہتی ہے 4 cabinet members would serve as ex official member چار cabinet member ex official member group میں کام کر نیتی آیوگ has two part time members and five full time members دو ہیں part time member اور پانچ ہیں full time members یو جن آیوگ کی بات کارے planning commission organization structure constitute a full time members members secretary and deputy chair person تین post یہاں پر بتائی گئی کون کون سی ایک تو ہے full time member دوسرا ہے member secretary اور تیسرا ہے deputy chair person تین post یہاں پر ہوا کرتی تھی آگے بتا جا رہا ہے نیتی آیوگ the final policy would bear fruit after due consultation are held with state government in the policy formulation state government سے صلاح اس میں لی جاتی تب جا کے کوئی بھی یوز نہ بنائی جاتی ہے the planning commission first formulated policies and then state government were consulted regarding the allocation of fund for the program اور project پہلے یوز نہ بنائی جاتی تھی اس کے بعد مہیندہ راج پکس انہوں نے تیوز ڈی دن پروس کیا ہے کہ ہم restore کریں گے legislation کو that clips the president executive powers mطلب کی یہ جو ویدھے آنے والا ہے اس کو clips کرنے کا کام کرے گا کٹنے کا کام کرے گا in turn empowers the prime minister اور prime minister کو طاقتور یہ بنائے گا and parliament as a short term solution to the country scribbling economic crisis اس کے علاوہ کچھ short term بھی اہا پر کیا جائیں گے economic crisis جو چل رہا اس سے بچنے کے لئے the move comes at a time when president go to buy a m p.m mahinda face unpresident public anger and criticism آج کی سمیمے میں دونوں کو ٹھیک go ta baya راج پک سا کون ہے وہاں کے راست پتی ہیں اور p.m mahinda دونوں ہی آپ پرتیاسی روپ سے public anger اور criticism کو face کر رہے ہیں seen in the incents and citizens protest in the capital colombo and across the country آخر وہاں کی جنت چاہ رہی ہے وہاں کی جنت چاہ رہی ہے کہ دونوں جو بھائی ہیں ایک راشت پتی بنا اور ایک پردھان منتری بنا دونوں کو resign دینا چاہیے اور responsibility لیں گے وہ economic جو melt ڈاؤن ان کے دیس میں ہوا ہے اس کے لیے اس کے علاوہ آوست وستوں کی shortage جا رہی ہے پرائز میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے اس کے جمعیداری وہ خود سے لیں دیس منت پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر ریمین لیکن اس کے باوجود بھی یوگی آدیتنات نے کوشنا کیا ہے 8 day review meeting of law and order on monday evening mr آدیتنات یوگی also directed option to act tough on those mischievous statement اس کے علاوہ ایسا statement جس سے دون دھرموں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو جائے ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ tough stand لیجئے ایسا ان کا کہنا ہے اس کے بعد والی نیوز ہم دیکھنے والے ہیں Solomon island سے related Solomon island کو سب سے پہلے ہم map میں دیکھیں گے map میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں white color سے آسٹریلیا کو درس آیا گیا ہے اس کے بعد ہلکا جو پیلا پن لیے ہے وہ color بتاتا ہے ایسیا کی اسٹھتی کو ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایسیا سے equator ہو کے گزر رہی ہے تو Solomon کی جو location ہے equator 0 degree equator اور جو 23 degree ریکھا ہے دونوں کے بیچ میں اس کی اسٹھتی ہے Solomon island اور بھی مہد پور کچھ location جن کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کی south pacific ocean یہ رہا آپ south pacific ocean اوپر کی طرف آپ چلے جاؤ گے north pacific ocean پڑھتا ہے مطلب اتری پرسانت مہا ساگر نیچے مہا جاتا ہے دکچڑی پرسانت مہا رہا اور یہ رہی آپ کی ساڑھے ستیج ڈگری 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 دونوں کی بیچ میں Solomon island کی location یہ ہے آپ کور ساگر نیوز کی طرف چلیں تو بتایا جا رہا چائنہ اور Solomon island کے بیچ میں کچھ security related agreement ہوئے ہیں no plan for Beijing military base ایسا کہنا ہے pacific island nation کہ ہم اپنے یہاں پر military base نہیں چاہتے ہیں یا پھر ایسی کوئی ہماری planning نہیں ہے کہ چائنہ ہمارے یہاں پر military base ستھاپیت کرے چائنہ said on Tuesday it had signed a security pact with the Solomon island a first of kind agreement that could pave the way for further Chinese security deals overseas ایسی اب اس پرکار کا agreement ہوا ہے اس island دیش کے ساتھ میں ایک پرکار سے رسطہ کھل گیا ہے چائنہ کے لیے کہ اب وہ جو island nations ہے اس کے ساتھ میں security deal کر سکتا ہے foreign ministry spoke person Wang Wenbin said Chinese foreign minister Wang and minister of foreign and external trade Jeremy Manel of the Solomon island signed an inter governmental framework agreement on security cooperation security cooperation کو لے کر گئے framework agreement sign کیا گیا ہے یہ agreement میں کیا چیز سامل ہے اس میں کچھ area سامل ہے جیسے maintenance of social order protection of safety of people's life and property humanitarian assistance natural disaster response in an effort to help Solomon island strengthen capacity building in safeguarding its own security تو جو man man مدد یہاں پر بتایا جا رہے ہیں وہ کون 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 سے ہیں دونوں کی بیچ میں cooperation کو بڑھا دینا ہے کون 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 سے area میں جیسے کی social order ہے اس کو maintain کر نا اس کے علاوہ protection دینا یہاں کی لوگوں کے جیون کو اس کے علاوہ ان کی property کو humanitarian assistance provide کرنا natural disaster یہ دی آتا ہے تو اس کو response دینا in effort to help Solomon island strengthen capacity building in safeguarding its own security خود کی security کیسے کر کے ہم بنائے رکھ سکتے ہیں اس میں بھی ان کی help کرنا سکتے ہیں